آج ہم سرفیس کے کنٹور کے بارے میں سیکھیں گے اس چینل کا مقصد آپ کے پروفیشنل لائف کو امپروو کرنا ہے اور آپ کے آنے والی مشکلاتوں کو آسانی میں تبدیل کرنا ہے ہماری ٹیم کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو کیٹ سویل 3D سرفیس کے سیٹنگ کے بارے میں ہم آج کچھ سیکھیں گے اور اس میں سے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس کا سرفیس کریئٹ کیا تھا تو وہاں پہ 1 میٹر کا ایک انٹرویل تھا جہاں پہ تو یہ میں نے بولا تھا کہ آپ یاد رکھیں کیونکہ اس کی سیٹنگ ہم آگے جا کے ابھی چینج کرنے والے ہیں اور یہ اس کو ہم ابھی کنٹور یہ جو لائنیں ہیں یہ ایکچولی ان کو کنٹور بولتے ہیں اور یہ جو ویرییشن ہوتا ہے لیول کا اس کو یہ شو کرتا ہے کہ یہ کتنا ویرییشن ہے یہاں پہ دیکھیں اگر جو بھی لیول ہے یہاں پہ تو یہ ایک ایک میٹر پہ میں نے کنٹور دیا ہوا ہے تو یہ ایک میٹر ایک میٹر ڈاؤن کر کے یہ باقی جگہ پہ آپ کو یہ لائنیں بنا کر دے دے گا سرفیس یہ ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا سرفیس کے سائے اگر زمین میں زیادہ ویرییشن ہے جہاں پہ ہم ڈیٹا لے رہے ہیں تو دیفینلی اس میں پھر یہ لائنیں قریب قریب آئیں گی اور اگر یہ ویرییشن زیادہ دور ہوگا تو یہ پھر ایک جیسا لیول ہوگا تو یہ لائنیں بہت کم ڈرا کرے گا تو آج ہم یہ کنٹور بہت اس کو سمجھنا پڑے گا کنٹور کیونکہ آگے ہم نے ایک سرفیس پھر کنٹور سے بھی بنانا ہوگا تاکہ جب ہم ایٹ ڈیٹا کریں گے تو اس ٹائم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کنٹور کیا ہے اگر آج ہم اس کو یہ دیکھیں ابھی یہ دو میٹر کا فرق ہے ایٹین ٹونٹی ون اور ایٹین پائنٹ ایٹ تقریبا یہ ٹونٹی ون اور نائنٹین کا لیول بنتا ہے تو یہ دو میٹر کا اس میں لیول کا فرق ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لائن بیچ میں اس نے ایک ایک میٹر کی بنا دیئے تو یہ سرفیس کیونکہ فلیٹ زمین پہ میں نے لیول لیے ہوئے تو اس میں کچھ زیادہ اتنا ویریشن ہے نہیں تو آج ہم کنٹور کو کیا کریں گے ہم رائٹ کلک کر کے اور ایڈٹ سرفیس اسٹائل میں چلے جائیں گے ایڈٹ سرفیس اسٹائل میں آپ جیسے جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ سرفیس اسٹائل کنٹور یہ آپ کا اوپن ہو جائے گا یہ ڈائلاک باکس جیسے ہی کھولے گا اس میں آپ نے کنٹور بھی جانا ہے یہ کنٹور ہے تو اس میں آپ نے جا کے اس میں کنٹور انٹرویل یہ جو انٹرویل ہے ایک چوری جس کے ہم بات کریں وہ انٹرویل ہے تو آپ نے اس کو مائنر کنٹور کو چینج کرنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں آپ مائنر کنٹور کو جب بھی چینج کریں گے تو میجر کنٹور اس کا آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے فائیو ٹائمز رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ ٹو ٹائمز میجر رکھ سکتے ہیں تھری ٹائمز رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی میں دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا چینج کر کے پوائنٹ فائیو کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ٹو پوائنٹ فائیو کیونکہ 5 ٹائمز اس کا جو ہے 2.5 بنتا ہے تو یہ بن گیا ہے اور جیسے ہی میں اپلائے اور اوکے کروں گا تو یہ جو لائنیں ہیں وہ آپس میں قریب ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں لائنیں آپس میں قریب ہو گئی ہیں اور پچاس پچاس سنٹی پہ یہ لائن ڈراؤ گئے کیونکہ میں نے مائنر کنٹور یہ جو لائنیں ہیں ان کو جو سپیسنگ میں نے دیو یہ لیول ویریشن کا وہ 0.5 دیا ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ 18.5 تک یہ جو 18.8 تک تو یہ پچاس پچاس سنٹی پہ کے انٹرویل بن گیا ہے اس کو اور بھی ہم اگر قریب کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ 1 پہ کرنا چاہتے ہیں تو پوائنٹ 1 پہ بھی کر سکتے ہیں اپلائے اور اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بہت قریب قریب لائنیں بن گئی ہیں اب ہم ان کو ڈراؤ کر کے اور اس طرح سے ہم اپنی سائٹ پہ جا کے ہم ڈراؤ بھی کروا سکتے ہیں دس دس سنٹی پہ یہ کنٹور میں دیکھیں یہ جو کارنر بنتے ہیں لائنوں کے یہ ایکچولی زمین ایسے ہوتی نہیں ہے بالکل اگر آپ اس کا ون انٹو ون مٹی پڑی ہوتی ہے تو ایک سموت سا اور سرفیس بنتا ہے تو یہ اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اسے سیم رائٹ کے لئے کہ ایڈٹ سرفیس سٹائل میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایک اور آپشن ہے سموتھنگ کا کنٹور سموتھنگ تو یہ کنٹور سموتھنگ اور اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں آٹو کیڈ میں ییس اور نو ہوتا ہے لیکن آٹو کیڈ سیویل تھری ڈی میں فالس اور ٹریو ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کو آپ ٹریو پہ رکھیں گے تب بھی اس کا کوئی بھی فنشن ایکٹو ہوگا یہ یہاں پہ اگر یہ دیکھیں نیچے یہ ایکٹو نہیں ہے لیکن یہ ایکٹو تب ہوگا جب اس کو ہم اوپر کنٹور سموتھنگ اوپر والا جو آپشن ہے اس کو اس کو ٹریو کریں گے تو میں نے ابھی اس کو ٹریو کیا ہے اور ٹریو جیسے ہی کر دیا ہے تو اب میں اس کو چینج کر سکتا ہوں یہ ابھی اس کو جتنا بھی میں آگے لے کر جاؤں گا تو یہ جو آپ نے کارنر دیکھے تھے اس کے کنٹور لائنز کے وہ بالکل سموتھ ہو جائیں گے اس کو میں میکسیمم پہ لے کر جاتا ہوں اور اپلائے اور اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو کنٹور کے کارنر کارنر یہ بنے ہوئے یہ ابھی ایک دم سے سموتھ لی اس کی ایک ڈائریکشن بن جائے گی جس سے وہ اس کی جو آؤٹ لک ہوگا وہ نیچرل کچھ لگے گا تو اس طرح سے پھر ہمارا جو سرفیس ہے اس کی کنٹور اور سموتھنگ ایڈیٹنگ ہم کر سکتے ہیں تو باقی نیکسٹ پروگرام میں ہم باقی کی چیزوں کو ڈسکس کریں گے موسیقی موسیقی